ایش اور دنیا کی ہر خبر سے جڑے رہنے کے لیے واردہ لاپ ٹی وی کو ابھی سسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں اب ہر خبر آپ کے فون پر آزم گڑ میں ایس پی کاریالہ میں جن سنوائی کے بعد اپنے بہان سے نکل رہے ایس پی کی فریاریوں کو آئے گرامیٹ سے تو تو میں میں ہو گئی اس سے تم تمائے ایس پی نے ایک یوبک کو خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر پیٹھتے ہوئے اندر کاریالہ لے گئے پھر اس کو کوتبالی بھیج دیا گیا ایس پی نے بتایا کہ جب بھے اپنے بہان سے نکل رہے تھے تو کچھ لوگ پتھر لے کر اور ان کے بہان کے سامنے لیٹ کر روکنے کا پریاس کر رہے تھے جس کے بعد ایک لڑکے کو پکڑ کر اندر لے گئے پھر چھوڑ دیئے وہیں بنواسی گرامیٹوں کا کہنا تھا کہ ان کے سماج کی ایک بالکہ کا اپہران کر بلات کر کر ہتیا کی گئی تھی جس پر وہیں فریاد لگانے آئے تھے گرامیٹ کے انسار ایس پی نے مقدمہ درز کرنے کا نردیش دیا لیکن یہ بھی کہا کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں موت دشکرم سے نہیں بلکہ بیماری سے ہوئی ہے اس لیے مقدمہ درز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ماملہ آزمگڑ کے رونہ پارہ تھانہ چھتر کے ہولی یادب گاؤں کا بتا جا رہا ہے آٹھ اکٹوبر کی رات کو بنواسی سماج کی دس ورشی بالکہ کا رہش میں پرستطی میں اپہران کر لیا گیا تھا اور اس میں دیپک پاسبان کا ہاتھ تھا پیڑت پرجن رات بھر بالکہ کو کھوچتے رہے لیکن وہیں نہیں ملی صبح لڑکی کچھ دور پر سڑک کنارے بےہوشی کی حالت میں ملی اسے جلا مکھیالیا مہلا اسپتال لائے گیا جہاں دو دن پورو اس کی موت ہو گئی شب کو پوسٹ مارٹم کیلئے بھیجا گیا تھا وہیں گرامیڈ دیپک پاسبان پر آروپ لگاتے ہوئے اس تھانی تھانے گئے لیکن وہاں کوئی سنبائی نہیں ہوئی اس کے بعد بھاری سنکیا میں مہلا پورس ایس پی کاریالیا فریاد لے کر آج پہنچے تھے اسپی سے گرامیڈ ملے تھے اور اپنی مانگ رکھی تھی اسپی نے مقدمہ درز کر کاروائی کی بات تو کہی تھی لیکن یہ بھی کہا تھا کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بیماری آ رہی ہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اسپی کار سے بہار جانے لگے تو گرامیڈ کے انسار ایک یوک ان کے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھ دیا تھا جس سے اسپی صاحب ناراج ہو گئی کیا ماملہ تھا بھی کپٹان صاحب کے گاڑی کے پاس دیکھیں کیا تھا ماملہ کپٹان صاحب کے ہم ملکے ہم لوگ درخواست دے کر آئے تک کپٹان صاحب درخواست جب لیے لینے کے بعد درخواست سبدوں میں درخواست دیکھتے ہوئے کپٹان صاحب نے کہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ بلتکار نہیں ہے مدر نہیں ہے اس کو بیماری ہے پوش مادم کی ریپور بتا رہی ہے جو کہ کوئی بیماری نہیں تھی دس سال کی لڑکی تھی کوئی بیماری حالت میں نہیں تھی لیکن کپٹان صاحب کا کہنا یہ ہوا اور کپٹان صاحب صاحب سبدوں میں کہے کہ میں آپ کہہ رہے ہیں تو میں مخدمہ درخواست کر رہا ہوں لیکن مخدمہ سے کچھ ہوگا نہیں یہ چیز دوسری چیز وہ آریشت نہیں ہوگا آریشت نہیں ہوگا چلیے میں کہہ رہا ہوں تو میں درکھا لکھ رہا ہوں فائیار لیکن فائیار سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آئیے بھی کہے ہیں کہ جھوٹی بات نکل گئی تو کہہ دیجئے گا موسیحر لوگوں کو وہ بھی تیار رہیں گے جیل جانے کے لیے اس کے بعد ہم لوگوں کو باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد ایک لڑکا تھا ان کے گاڑی کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا اور میں وہاں موکے پتھا ہم نے کہا بیٹا ہٹ جاؤ جانے دیجئے کیونکہ سرسل مجھ سے بات ہو گئی کتم صاحب سے لیکن لڑکا وہاں کھڑا ہو گیا ہٹا لڑکا میرے جانے سے ہٹ گیا لیکن یہ طرح ہی میں کپٹان صاحب نکل کے باہر اس لڑکوں کو گھسیڑ کے پکڑ لے اس کے کان کان پڑھ گا اس کو گھسیڑ کر لے گئے اندر اندر لے جائے کہ اس کو کٹمس کیے ہوں گے اور کٹمس کرنے کے بعد اس میں پریجنٹ سمائے میں ہماری بات ہوئی ہے وہ کہیں کہ وہ کٹوالے میں لے گئے لڑکے کو آپ لوگ سبھی لوگ کے ہاں ہٹا دیجئے یہاں سے اب وہ لوگ اپنے بانے گھر جائیں جائے کہ کپٹان صاحب کٹوال صاحب سے بتائیے گا کہ ساری جو بھی گلتی کر دیا لڑکا نے ایسے گلتی نہیں کرے گا اسے نیا دائیں نہیں کرے گا ان کو چھوڑ دیجئے ہو سکتا ہے کہ 101 کون دھارہ ان کو پر لڑکے اپلگاؤں ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں تو کپٹان صاحب یہ کہہ دیا ہے سب سبزوں میں لیکن ہماری تیاری اب کیا ہے میں اپنی تیاری بتا رہا ہوں یہ نیاں نہیں ملا ہے موسوار سماج کو وہ ارش نہیں کیے ساسن کے لوگوں نے تو میری تیاری ہے میں روڑ پوتر جاؤں گا اپنی سماج کو لے کر موسوار جاتی کو آج تھانہ رونا پارشت کے کچھ پورش اور مہلائیں میں سے جن سنوائی کے دوران ملے تھے میرے دوارہ اس میں مقدمہ پنجگیت کرنے کا آدیش تتکال کر دیا گیا تھا انہی کے سامنے کر دیا گیا تھا اور جن سنوائی کے اوپران جب میں بہار نکلا تو میری گاڑی کے آگے کم انبور کا لڑکا گاڑی کے آگے لیٹ گیا کچھ اور لوگ پتھر ماننے کے لیے سامنے آگیا اسی پر میرے دوارہ گاڑی سے اتر کر اس لڑکے کو وہاں سے گاڑی کے آگے سے ہٹا کر اندر آفیس میں لے جا کر بھیجا گیا اور اسے کود دیرواد سمجھا بھجا کر چھوڑ دیا گیا اس میں کچھ لوگ رائنیتی گلاب لینے کے لیے اس طرح کا اس طرح کا ٹویٹ انہوں نے کیا ہے شوشل میڈیا پر کہ اس کی کوئی ستیتہ نہیں چھوڑ دیرواد ہماری بچی روک سے ماری سڑکی پر ننگتا روکت ماری سار ہمار بچی کی بلتکار ہوا سڑکی پر روکت ماری سار آجی پکڑال سار وہ کاتا ہے کہ کار ممی خون گئی لیا کارک کار ممی وہ مر گئر کی زندہ ہے تا وہ کارکی مر گئی تا کارکی تاپ کاشی ہم چھوٹے گئے جب مر گئے تو کارکی چھوٹے گئے یہ لڑکی ہے سار لیلانی